موسیقی 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 نمشکار پہاڑ سمچار میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ انوشکا سنگھ سوبے کے مکھے منتری پشکر سنگھ دھاوی نے ورچول مادیم سے سرکار دوارہ سنچالت مکھے منتری وادسالی یوجنا کا شبھارم کیا یوجنا کے انترگرد پردیش کے ایک ہزار باسٹھ بچوں کے خاتوں میں ڈی بی ٹی کے مادیم سے تین ہزار کی دھنراشی ڈالی گئی یوجنا کے تحت جنپرد نینی تال میں 146 بچوں کو لابان ویت کیا گیا زلادکاری کیامپ کاریالے میں چودہ بچوں کو ویدھائی اک رام سنگھ کینڈا اور زلادکاری دھیراج سنگھ گربال نے پرماڑ پتر ویترت کیے پردیش رہیت رشکیش ویدھان سبا شیطر بے وادسال یوجنا کا شبھارم کیا گیا ویدھان سبا ادرکش پریم چندر اگروال نے تحصیل پرسر بے لابارتیوں کو پرماڑ پتر ویترت کیے وہی جانکاری دیتے ہوئے اوپزلادکاری منیش کمار نے بتایا کہ رشکیش تحصیل انترگرد یوجنا کا لاب لینے کے لیے ستاون آویدن آئے ہیں جن میں سے 35 آویدن سویکرت ہو چکے ہیں 35 لابارتیوں کے خاتے پر سیدھے پیسے ٹرانسفر کیے جائیں گے یوجنا کے پاترم 22 مارچ تک آویدن کر سکتے ہیں اپسلی یوجنا کا دھوشنا کی تھی آج اس کا شبارم ہو رہا ہے مانے مکہ منتری نے دیرہ دون اچھا شبارم کیا میں اپنی ویدھان سبا چھتر سے یہاں پہ شبارم کر رہا ہوں اور جو ہمارے لابارتی وہ لوگ ہیں ان کو اس کا لاب کس پرکار سے مل سکے یہ ہمیں انہیں یہاں پہ اب اس کو شروعات کی ہے اور نشنوں سے دکھا بھی سے تو یہ ہی ہے کیونکہ پریجنوں کو جانا ایسے سمیہ پہ جانا کہ جب ان کے ہماری اور ہمیں ان کے آوشکتہ تھی لیکن ربو کے یہی منجور تھا اور دوسرا میں نے آج ایک اور نرنے لیا ہے کہ جتنے بھی پرشاشنی کا ایک سوچی میرے پاس یا میرے ویدھان سبا چھتر کی جو لوگ اس دوران کرونا سے دیبنگت ہو گئے آج دنیا میں نہیں ہیں ان کو پرتی پریوار دس دس جارو پہ دینے کے میں بے گھوشنا کر رہا ہوں جوالاپور ویدھان سبا علاقے میں گھاڑ میں محلہ کانگریس زلہ ادھیاکش ویملا پانڈے کی موجودگی میں ایک سبھا کا آیوجن کیا کیا آیوجت کاریکرہ میں راڑا سبھا اوش کے سیکڑوں لوگوں نے بھاجپا چھوڑ کر کانگریس کی صدہ ستہ گرہن کی دینیش کمار نے جونتہ سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اتراخن میں دو ہزار بائیس میں کانگریس کی سرکار آ رہی ہے اور جوالاپور ویدھان سبا سے کانگریس ویدھائک کو جتا کر ویدھان سبا میں بھیجنے کا کام کرے چھتر کی سمجھ سیاں صدن میں اٹھا کر لوگوں کے حیطوں کے لیے کام کریں گے چھتر میں یوہاؤں کے لیے روزکار کے افسر اور محلاؤں کی سرکشہ وکیسانوں کے لیے بھی کارے کیے جائے گے پریبار جو ہے بی جے پی سے بی جے پی سے ان کا یہ کہنا ہے کہ بی جے پی والوں نے بھوکھا دیا جو وادہ کیا وہ کام نہیں کیا آج انہوں نے بھاری سنکھے میں کانگریس کو جوین کیا کانگریس پر بھروسہ جتایا انہوں نے کانگریس ہی دیش کی ہیتیسی ہے گریبوں کی ہیتیسی ہر چھتر کاؤں گریب گنگا کسان نوجوان سب کی مہیڑا سب کی ہیتیسی کانگریس یہ دیکھ لیجئے ان کا پورا پریوار پانسو لوگوں کا پریوار ہے لیکن جو سمیلی جو ہے مین مین جو ہمارے چاچا لوگ پر رہنا پریوار ہے کم سا کم بھی ساٹھ سا ستر لوگوں نے آئی کانگریس کی جو ہے لکسر میں راسترووادی لوگ جن شکتی پارٹی نے صدستہ ابھیان چلا ہے جس میں لکسر کے قدعور نیتا آجے ورمہ شامل ہو شامل نے پہنچ کر پارٹی کی صدستہ لی آپ کو بتا دے کہ آجے ورمہ کے علاوہ آنے کئی لوگوں نے پارٹی کی صدستہ گرہینڈ کی صدستہ کاریکرم میں پارٹی کے راستروی ادھرکش شیر سنگھ رانہ نے بھاگ لیا شیر سنگھ رانہ نے کہا کہ پارٹی کا مولودیش لوگوں کو پرشتہ چار سے مکتی دلانا روزگار کے افسر پیدا کرنا جیسے مددے ہیں جن پر پارٹی کاریکر رہی ہے لکسر بے لوگوں نے راسترو وادی لوگ جن شکتی پارٹی کے صدستہ ابھیان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی ہیں جس کا مقصد ہے کہ جو یہاں کے باشندے ہیں ان کو یہ وعدہ کیا گیا تھا دو ہزار سن دو ہزار میں جب اتراکھن کا نرمان ہوا کہ اب یہاں پہ بے روزگاری نہیں رہے گی یہاں پر ادھیوگ لگیں گے تو دربادی ہے کہ ادھیوگ تو بہت لگے ہمارے جلے میں لیکن ہمارے بچوں کو نوکری ملی ہمارے بھائیوں کو پڑھائی لکھائی کرنے کے بعد بھی ہردوار کی لوگوں کو جو ہے دلی اور کلکتہ اور بمبائی اور پرداؤں جانا پڑتا ہے نوکری کے لیے تو ہمارا یہ مہین ہے ہماری پارٹی کی جو سرکار نے سمیں سمیں پر وعدہ کیا اپنی کرنی اور کخنی میں وہ لوگ سب وہ نہیں ہوئے اپنے جو انہوں نے بولا وہ کیا نہیں ستر پرسنٹ کا وعدہ کیا تھا کہ مول نوازیوں کو نوکری ملے گی تو ہم نے ایک بگل بجائے اس کے لیے آٹھ اگست کو ہردوار کے اندر جو ہے بھاری سنکھا میں ہزاروں کی سنکھا میں جو بیروزگار ہمارے بھائی ہیں جن سے وعدہ خلافی کی گئی وہ راشفادی جنل لوگ پارٹی کے بینر تلے بھاری سنکھا میں اکھتا ہوں گے اور اس سرکار کے کان کو اور موں کو کھول لیں ہردوار کے نو نیوک زلادکاری وینر شگر پانڈے نے کالک ٹریٹ میں پہنچ کر کار بھار سمالا کالک ٹریٹ روشن آباد پہنچنے پر زلادکاری کا دکاریوں نے سواگت کیا اور گارڈ اف آنڈر دیا گیا اس موقع پر اپر زلادکاری پرشاہ سنورسٹی بجس ٹریٹ کے علاوہ آنے دکاری وہاں موجود رہے زلادکاری نے کار سمالنے سے پہلے ہرکی پاڑی پہنچ کر ماغنگا کی پوج آرچنہ کی اور دودھا پی شیک کیا اتراخرد میں آج سے نووی سے ککشوہ باروی تک کے سکولوں میں پڑھائی شروع ہو چکی ہے سکول سٹاف اور چھاتر چھاتراؤں کو کورونا گائیڈ لائنز کا سکتی سے پالن کرائے جو رہا ہے گائیڈ لائنز کو دھیان میں رکھتے ہوئے سکول میں پرویش کانڈے پر چھاتر چھاتراؤں کی تھنوال سکینک اور سینٹائزر کا استعمال ان سے کروائے جو رہا ہے کلاس میں چھاتر چھاتراؤں کو سوشل ڈسٹینسنگ کو دھیان میں رکھ کر بٹھایا جو رہا ہے اور ماسک پہننا کا اکشاؤں میں انیوارک کیا گیا ہے ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد آج فرس ٹائم سکول کھولا ہے اور یہاں پہ ہماری تھرمل سکیننگ بھی ہوئی ہے سکول میں آنے سے پہلے اور پروپر سینٹائزر بھی کرایا گیا ہے اور سب سوشل ڈسٹینسنگ کا دھیان دے رہے ہیں اس لئے آج بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری پڑھائی پھر سے سٹارٹ ہونے والی ہے جو اتنے دن سے رکھ رکھی تھی کوویڈ نائنٹین کے وجہ سے ایسا ہے سر کی پہلے تو ہم نے سارے کمرے جو ہیں ان کی ساف سپائی ہوئی ہے ان کو سینٹائز کیا گیا ہے گیٹ پہ ان کی تھرمل سکریننگ ہوگی سینٹائز کیا جائے گا اور ماسک میں ہونا چاہیے ہر بچہ ساون کا مہینہ بھگوان شیف کو سمرپت ہے مانتہ ہے کہ ساون کے ماہ میں بھگوان شیف ماتا پاروتی کے ساتھ پرتوی کا بھرمڑ کرتے ہیں اور اپنے بھگتوں کو اشیرواد پردان کرتے ہیں ہاں ساون کا دوسرا سومبار ہے اس دن بھگوان شیف کی پوجہ آرچنا کا وشیش سیوگ بنا ہے پنچوان کے انسار اس دن نووی کی تھی اور کرتے کا نقشت رہے وہیں چندربہ ورشب راشی کے گوچر میں رہے گا ورشد پراشین شیف مندر باڑھ والا میں ساون کے بہینے کے دوسرے سومبار کو شیف بھگتوں نے بھگوان شیف کو جلا بشیت کر بھگوان شیف سے آشروات کی کامنا کی ساون کا دوسرا سومبار بھی ہے اور میں موجود ہوں بکاس نگر کے پرشیت پراشین شیف مندر باڑھ والا میں یہاں پر بھگوان شیف کو لگ بک سیکھڑوں لوگ جو ہیں جلا بشی کر رہے ہیں یہاں پر مندر کے آچارے جی ہیں ڈاکٹر سنیر پینلو جی ان سے جانکاری لیتے ہیں کہ کیوں پرشیت ہے آج ساون کا دوسرا سومبار یہ بتا ہے سر کے آج ساون کا دوسرا سومبار ہے کیوں پرشیت ہے سراون ماس کا سیو پوجا میں جسے سے ہی بہتو ہے اور سراون ماس میں پورے ماس میں ہی یہاں پر دور دراز سے بھگت یہاں پر آتے ہیں اور جلا بشیت کرتے ہیں بھگوان شنکر کو ان کے ساکاروک کی پوجا بھی ہوتی ہے سیو پوجا بھی ہوتی ہے اور بھگوان شنکر کیونکہ اپنے بھگتوں کے منورت پورے کرنے والے ہیں اسی لیے جو ہے یہاں پر بچے بھوڑے اسریہ پوروس سب ہی جو ہے بھاری سنکیہ میں یہاں پر آتے ہیں ست مچے بھڑوالا پرشیت پرشیت مندر میں بھگوان شیب کو جلا بشیت کیا جا رہا ہے اور سب سے بڑی بات پودھار اوپڑ کارکرم کا آئیو جن کیا کیا اس دوران پرسید رنگ کرمی کسن سنگ دانو نے پودھار اوپڑ کیا مہی ساون کے دوسرے سوموار کو شیوالیوں میں جلا بشیت کرنے کے لیے شیو بھکتوں کا سیلہ ابو مرپڑا تڑکے ہوئی بودھابادی کے بعد موسم صاف ہو گیا جس کے بعد بھکتوں نے مندر کی اور رکھ کیا اور بھگوان شیب کے درشر کیا آج مہلائیں ہیں مہلائیں کے دوارہ ہم پورے پہلوں پر پیل لگانے کا کام کریں گے کیونکہ مہلائیں کے لیے اپنے جنگل مہت بھی سوراشی بھی وہی جنگل ہوتے ہیں کیونکہ مہلائیں گھاس لکڑی اور کئی پھلوں کو پھل پھولوں کو جنگل سے لاتے ہیں اور ان کا یہ اتنا بڑا بھلد کارکرم ہوتا ہے جب سبے اوٹھتے ہیں تو اپنے جنگل سے مہت اور سوراش لیاتے ہیں تو یہ ابھیان کے تحت ہم اس پیڑوں کو بچانے کا کام کر رہے ہیں اور لگانے کا کام کر رہے ہیں بھکتگڑ مندر میں آتے ہیں ان کے دوارہ اس پورے پریسر میں برکشاروپن کا کارکرم کیا جاتا ہے اور ہم لوگ پوشیس کر رہے ہیں کہ لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے جو پرکرتی ہے وہ پنچ مہا بھوتوں سے بنی ہے اور ہمارا سریر بھی پنچ مہا بھوت سے بنا ہے اور جب تک ہم ہمارے پرکرتی کے پنچ مہا بھوتوں کو چھتی جل پاوک اور گگن اور سمیل ان سب کو شدد نہیں کریں گے ان کا سنرکشن اور سنمردن نہیں کریں گے تب تک ہم اپنے سریر کے پنچ مہا بھوتوں کو سرکشت اور سنرکشت کیندر سرکار دوارہ بنائے گئے تینوں کرشی کانونوں کو لے کر دیش کے کسان ڈلی کی سیماؤں پر اندول اندرت ہے ان سب کو لے کر اتراخن کے کسانوں نے دوہزار بائیس میں پردیش کے چنانوں میں بھاجپا کے خلاف جانے کا اعلان کر دیا ہے البوڑا پہنچے بھارتی کسان اکتہ یوڈین کے پردیش ادھاک شعبتار سنگھ نے بھاجپا سرکار پر جم کر حملہ بولا انہوں نے سیدھے چنوٹی دیتے ہوئے کہا ہے کہ آج بھاجپا کے سرکار دیش میں کسانوں کے ساتھ جس پرکار کا رویہ اپنا رہی ہے اس کے لیے پردیش کا کسان دوہزار بائیس میں بھاجپا کے خلاف اترے گا اور ہرانے کا کام کرے گا سرکار کے اوپر ہمارا پورا دواب رہے گا کہ ہمارے جو خلاف قانون منائے اس کو باپس لیں اور یدی وہ نہیں اس معاملے میں آتی ہے تو ہم لوگ اس کا ویرود کریں گے اور اس کو ہرانے کا پورا کام کریں گے جس سے آنے والی جو سرکاریں ہیں وہ سمجھ لیں کہ ان کو ٹھیک کام کرنا چاہیے کسانوں کے ویرود میں یا جنتہ کے ویرود میں وہ کام نہیں کر سکتی جو جنتہ کے پکش میں ہیں وہ ہی یہاں پر سرکاریں جلیں گے اس لیے ہم پورا دواب بنا کے اور یہاں ان کو بفل کرنا چاہیے لکسر میں دھوکہ دھڑی کا بڑا باملہ صاحب نے آیا ہے جہاں ایک مہلہ جس کی بات کری پچیس سال پہلے ہو چکی ہے اس کی خالی پڑی زمین کو نو لوگوں نے فرجی طریقے سے اپنے نام لکھوا لیا جس کو لے کر مرتق مہلہ کے بھائی نے پولیس سے پورے معاملے کی شکایت درج کر آئی پولیس نے معاملے کی جاج کرتے ہوئے فیلال دو آروپیوں کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے نو لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے جس میں سے سات انی کی تلاش جاری ہے لالکوہ کوتوالی پولیس نے چین سناچنگ کی گھٹنا کی گتھی کو سلچا لیا آپ کو بتا دی کہ پولیس نے چین سناچنگ کی گھٹنا کا خلاصہ کرتے ہو بتایا کہ سپراد کو انجام دینے والے تین ابیوکتوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے آروپیوں کے قبضے سے لوٹی گئی چین اور ایک بائیک کو برامت کر لیا گیا ہے پولیس شیطرہ دکارجی پرمود شاہ نے بتایا کہ تین ابیوکتوں کو لالکوہ کے وی آئی پی گیٹ کے پاس پولیس نے گرفتار کیا ہے آروپیوں کے خلاف کانونی کاریوائی کرتے ہوئے فلحال انہیں جیل بھیج دیا گیا ہے اتراخند ہوتل ایسوسییشن کے ادھرکش سندیپ سہنی اور مسوری ٹریڈرز ایسوسییشن نے سرکار سے چار دھام یاترہ کو کھلے جانے کی مانگ کی ہے ہوتل ویہ پاریوں کا کہنا ہے کہ پچھلے کافی سمیں سے بند چار دھام یاترہ کے چلتے لوگوں کے سامنے اس وقت روزی روچی کا سنگٹ کھڑا ہو گیا ہے اگر جلد ہی چار دھام یاترہ کو شروع نہیں کیا گیا تو وہ لوگ سڑکوں پر اتر کر پرداشن کرے گے اگر راجی سرکار دوارہ کوئی قدم نہیں اٹھائے گئے تو اس کا خمیازہ حال کی راجی سرکار کو بھگتنا پڑے گا ساتھ میں چار دھام یاترہ بند ہونے سے جس پرکار سے نقصان ایک چھوٹے سے بڑے ویپاری کو ہو رہا ہے مزدور کو ہو رہا ہے رکشہ چالک کو ہو رہا ہے گھوڑا سنچالک کو ہو رہا ہے اور جو ہمارے پروہیتوں وہاں بیٹھے ہیں جو چھوٹی چھوٹی دکھانے لے کر اپنی پرشاہت باتنے کی دکھانے لے کے بیٹھے ہیں سب اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ اگر ان سب کو جلد ہی سو دھارہ نہیں گیا تو اس کا خمیازہ راجی سرکار کو آنے والے چناؤ سواستو بھاگ کے ریڈ کے حدی کہیں جو آنے والی آشا بھو اپنی بانگوں کو لے کر پچھلے کئی دنوں سے پرداشن کر رہی ہے آشا بھو ادرکش سالیتا چوہان نے کہا کہ سرکار نے آشا بھو کو مفت کا کارکرتہ سمجھ لیا ہے اگر ہم کہتے ہیں کہ کام بڑھانا ہے تو اس کا بھگتان بھی اسی ساپ سے بڑھانا چاہیے ماسک ویتنمان فکس کیا جائے اور ریٹائیمنٹ ہونے پر سواستو بیبا اور ایک لاکھا سواستو بیبا کرائے جائے نیمیت ویتن دینے کے اوپر سرکار کو ویچار کرنا چاہیے انہوں نے اپنی کچھ مانگے رکھی ہیں کہ ان کو نیمیت ویتن اور کرمچاریوں کی طرح دیا جائے تو ہم ان کی مانگے اوپر ادھکاریوں تک پہنچائیں گے اور ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ان کے پر سہانیو بھوتی پوروک ویچار کریں اور جتنے اچھی سے اچھے ان کو سویدھائیں اور دھوکتان کیا جا سکے اس کو کریں بھیمتال حلدوانی مارک پر ایک یوک کا شاو ملے سے علاقے میں سنسنی فیل گئی سانیو لوگوں نے شاو ملے کی سوشنا تتکال پولیس کو دی موقع پر پہنچی پولیس نے شاو کو جھیل سے نکال کر پوس موچن کے لئے بھیج دیا شاو کشناک پاون پرکاش کے روپ میں کی گئی ہے تھانا دکش بھیمتال رمیش بوہرا نے بتایا کہ یوک کا شاو کے ساتھ ایک ڈائری بھی ملی ہے جس میں پیسے کے لندین کی بات کہی گئی ہے معاملے کی جانچ فلال کی جا رہی ہے جلد ہی سارے تطھے سامنے آئیں گے یہ ہماری جو ہلوانی روڈ ہے یہاں پر ایک جھیل ہے جھیل کا کنارہ ہے وہاں پر ایک ڈیڈ وڈی ملنے کی سوشنا تراب تو ہی تھی اس پر میں مائی فورس کے موقع پہ پہنچا ہوں اور شاو کو ہم نے جھیل سے نکال لیا ہے اور اس کی شناکت کرنے کی سرپرثم کوشش کی جاری ہے اس کے پشاہ جو بھی ہوگی اس میں آوشک کاروائی کی جائے گی ستار گنج میں آشا بہو نے اپنی بارہ سوطری امانگوں کو لے کر سامودائی سواسٹکیندر کے سامنے انشت کالین دھرنا پردرشن شروع کر دیا وہیں آشا بہو کی مانگ ہے کہ ان کو سرکاری کرنچواری کا درجہ اور نیونیت ام 21 ہزار ویتن لاغو کیا جائے جب تک ماسک ویتن اور کرنچواری کا درجہ نہیں ملتا تب تک آشا بہو کو بھی آگنواری جیسی انہیں سکیم کے تحت ماسک ماندے فکس کیا جائے ستار گنج کے بعد نمبر دس کے بلی نگر میں سڑک نہ بننے سے ناراض لوگ دھرنا دے رہے ہیں پچھلے چار دنوں سے ستانی نوازی سرکار کے خلاف ردرشن کر سڑک بنانے کی مانگ پر آڑی ہیں ان کا کہنا ہے کہ جب تک سرکار کی طرف سے سڑک بنانے کی بات نہیں کہی جاتی تب تک ان کا دھرنا اسی پرکار سے جواری رہے گا وہیں دھرنا دے رہے ہیں لوگوں کے سام سمرتر میں یوت کانگریس کے نیتا بھی پہنچ گئے اور انہوں نے سرکار سے جلد سڑک نرمان کروانے کی مانگ کی چوتھا دن ہو گیا جو بلی نگر بار نمبر دس کی جو سڑک ہے روڑ نے پندرہ سال سے خراب تھی اس کی آواز اٹھا رہے تھے ہم وہاں دھرنا بیٹھ گئے لیکن ہماری کسی جن پر دنیدی سے بات ہوئی تھی جو انہوں نے ہمیں باز واسن دیا کہ ہم وہاں کی سمسیہ دور کریں گے اور اس کے لیے ہمیں مٹی کی ضرورت ہے تو مٹی کے لیے ایس ڈی ایم صاحب سے ہی اس کی پرمیسن لی جائے گی تو انہوں نے بولا تھا کہ ایس ڈی ایم صاحب کو ہمیں اس کے لیے گیاپن دینا پڑے گا کبھی وہ پرمیسن دیں گے اس لیے ہم آئیں لیکن یہاں آکے پتا چلے گی اور اسی کے ساتھ اتراخن کی خبروں میں فیلال اتنا ہی دیش دنیا کی باقی کی تمام خبروں کے لیے اب بنے رہیے پرائیم ٹی وی کے ساتھ نمسکار موسیقی